ایک کیوری بار بار آ رہی ہے کہ ہم پکچر جب اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ ایک ایرر دیتا ہے کہ جی ایک سائز ایک سیڈ تو پکچر کو کس طرح ریڈیوز کیا جائے تو اس کا ایک ہے کہ طریقہ ہے آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کے طرح اور آپ اس کو فارو کریں گے تو آپ کو یہ پرابلم نہیں آئے گا میرے پاس سے یہاں پہ کچھ پکچر ہیں یہ آپ دیکھ لیں ان کی سائز جو ہے ایم بی میں ہے تمام پکچر کی ٹھیک ہے اب میں ان تصویروں کو ان کی سائز کو ریڈیوز کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے تو طریقہ کیا ہے کس طرح کریں گے نوٹ کرتے جائیں ان تصویروں کو میں نے سیلٹ کیا اور یہاں پہ میں نے ایک فولڈر بنائے ہیں ری سائز ٹو کا ری سائز ٹو جو کہ اس وقت یہ فولڈر خالی ہے جب یہ فائل ای اریجنل فائل جو ہے اس کو جب میں اس کی سائز ریڈیوز کروں گا تو میرے پاس اریجنل فائل ایز ایز رہ جائے گی اور ریڈیوز سائز بھی میرے پاس وہ فائل بھی آ جائے گی تو یہ فولڈر میں نے اس لیے بنائے کہ میں جب ری سائز کر دوں ان چیک پکچر کو تو میں یہاں پہ اس کو پورٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تصویریں میں نے سائلٹ کر دی ہیں اچھا اس کے لیے ریکوارمنٹ کیا ہے ریکوارمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر میں بائی ڈیفورڈ ایک سافٹ ویر آتا ہے آؤٹلوک ایکسپریس جو کہ ای میل کے لیے یوز ہوتا ہے تو آپ کے پاس اگر وہ انسٹال ہے تو آپ اس کو کنفیگر کریں اس کے اندر ایک ڈمی اکونٹ بنا لیں تاکہ وہ کنفیگر ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تصویروں کو سائٹ کرنا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے سینڈ ٹو میں جا کے آپ کے پاس جو افشن آ رہا ہے یہ میل ری سیپٹ اسے پینٹ ٹھیک ہے میل ری سیپٹ کے اوپر آپ کلک کریں یہاں پر یہ آپ کو جو آپ کی تصویریں ہیں ان کی آپ کی سائز بتاتے کہ یہ اگر میں اس کو میڈیم میں کروں گا یہ اس کے ویڈو ہوگی اور اتنا سائز آئے گا اچھا اب میں جب اٹیج کروں گا تو اس کے پیچھے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جو تصویریں ہیں یہ میل جو سرور ہے آؤٹلوک ایکسپریس یہ اس کو اپنے ای میل کے لیے اٹیج کر دے گا تو جب یہ اٹیج کرے گا تو ان فائل کی اوپر یہ اپنا ایک پروسیس چلا لے گا اور ان کی سائز کو ریڈیوز کر دے گا اور اس کو اٹیج کر دے گا ای میل کے لیے تو ہم نے کسی کو ای میل نہیں بیجنی ہم نے صرف یہ ایک یوز کرنا ہے کہ ہمارے فکچر کی سائز کم ہو جائیں تو اچھا جب یہ اٹیج کرے گا تو یہ فائل جب ان کی سائز جب ریڈیوز ہوگی اور اٹیج ہوگا تو یہ فائل آپ کو کہاں ملے گی اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آکے آپ لکھ دیں گے پرسنٹ سائیڈ ٹیمپ سامس پرسنٹ یہ آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک فولڈر آگیا اس کے اوپر آپ کلک کریں اس نے آپ کو یہاں پہ لے آئے یہ آپ کی ونڈو میں ایک ٹیمپ ڈاریکٹری ہوتی ہے یہاں پر وہ فائلے پیسٹ ہو جائے گی ابھی اس وقت یہاں پہ جو فائلے پڑی ہے اس کے اندر کوئی تصویر نہیں ہے اب میں یہاں آتا ہوں اس کو اٹیج کرتا ہوں اس نے اٹیج کر دی ٹھیک ہے اٹیج کرنے کے بعد جب میں اس فولڈر میں آتا ہوں تو یہ فائلے یہاں پہ پڑی ہوئے دیکھیں اب یہاں سے یہ فائلے میں سریٹ کرتا ہوں ساری کنٹرول سی کافی کر دیا میں نے اور یہاں پہ آکے جو میں نے سری سائز ٹو کا فولڈر بنے تھا اس کے اندر میں نے اس کو پیسٹ کر دیا کنٹرول بی وہ سارے فائل یہاں پہ میرے پاس آگئیں اب اگر ان کی آپ سائز دیکھیں ان فائلز کی تو یہ ساری کے بی میں آگئیں آپ کے سامنے دیکھیں بس یہی طریقہ ہے کہ آپ نے فکچر کی سائز کو کس طرح کم کرے ایک فائل کی سائز جو ہے وہ ام بی میں تھا اور میں اس کو کے بی میں لائے اب یہاں پہ کوئی بھی فائل جو ہے ہنڈرڈ کی بی کے اندر ہے کوئی بھی ہنڈرڈ کی بی بھی نہیں ہے اور ہم نے یہاں پہ جو آپ کو آلاؤڈ کیا ہوا ہے ون ففٹی کی بھی تک کیا ہوا ہے تو یہ جو فائلز جو میں نے ابھی ریڈیوش کی یہ بہت ازیلی آسانی سے جو انا آپ کے اپلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ یہ سارے فائل آپ کے ازیلی اپلوڈ ہو جائیں گی تو یہی طریقہ ہے آپ اس کو اپلائی کریں اور اپنا انویلٹری اپڈیٹ کریں ٹھیکی؟ ٹھیکی؟ ٹھیکی؟